ہلو ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں عمران ریاض خان کو پھر سے مطلب ان کو پکڑ دیا گیا ہے کیا ہوا ہے کس لیے ہوا ہے اس بار کیا چارجز ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی پکڑا تھا پھر چھوٹ گئے تھے بیل ہو گئی تھی تو ابھی کیا سین ہے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنا چاہوں گا کیونکہ عمران ریاض خان بہت بڑی ہستی بن چکے ہیں پاکستان میں اور ان کو پھر سے آریست کر لیا گیا حد ہوتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں آپ لوگوں کو آن ریکارڈ بھی میں بتا دیتا ہوں مجھے یہ بات بھی پہنچائی گئی ہے کہ اس دفعہ اگر تجھے پکڑیں گے تری زبان خراب کر دیں گے تو پھر تو بول نہیں سکے گا صبح فانسی دے دیں ان ساروں کو جنہوں نے آج تک توہین کی ہے لیکن ساروں کو اکٹھے فانسی دیں اگر آپ کا قانون صرف کمزور کو مار سکتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ قانون نہیں ہے قانون پروٹیکشن کے لیے بنتا ہے مارنے کے لیے نہیں بنتا سزا دینے کے لیے بنتا ہے یعنی ان کو جو طاقتور ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکچلی آپ بناتے ہیں طاقتور جب کمزور کو دباتا ہے تو اس کے لیے آپ قانون بناتے ہیں اگر طاقتوروں کے خلاف آپ کا قانون کام نہیں کر رہا اور کمزور کو دبا رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس پر ٹارچر کر رہا ہے اور اس کو موت کے موں میں لے گیا ہے تو پھر آپ ریویو کیجئے آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے صبح فانسی دے دیں ان ساروں کو جنہوں نے آج تک توہین کی ہے لیکن ساروں کو اکٹھے فانسی دیں ہم بھی دیکھیں نا جنہوں نے پہلے کیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور جنہوں نے اب کیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ ایک انٹسٹیبل کیس ہے وکلا یہ کہتے ہیں چلیں وہ لڑ دیں گے اپنا کیس لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ اگر باہر ہیں تو کیوں ہیں سوال میرا یہ ہے کیا آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا نہیں کیا میرے اوپر انہوں نے بغاوت کا مقدمہ بنائے غدداری کے مقدمہ بنائے میرے مکیل نے عدالت میں اس بات پر چیلنج کیا تھا کہ آپ کوئی ایک اس کا ایسا سٹیٹمنٹ نکال کر لیا ہے جو پاکستان کی فوج کو اس کے خلاف ہو یا ریاست کے خلاف ہو میں اپنا وقالت نامہ واپس لے لوں گا اور اس نے جج سب کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کو پھر آپ نے پھانسی دینی ہے کیونکہ یہ اس تمغے کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا اور مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے تو بات یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگا کر کسی کو آپ پھسا لیں اور کہیں کہ یہ باغی ہے جیسے میرے ساتھ کیا جیسے سابر شاگر کے ساتھ ہو رہا ہے چلیں شہباز گل کا تو کیس علا گیا نا اس کے تو آپ ایک جملے پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس نے بڑی لائن کروس کر دی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا یہ لائن پہلی تبہ کروس ہوئی ہے اگر شہباز گل نے اس لائن کو کروس کر کے دو فٹ تک گیا نا تو یہاں ایسے لوگ ہیں جو میلوں تک چل کے واپس آگئے ہیں اس لائن کو کروس کر کے ان کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا ان کو آپ نے سزا کیوں نہیں دی ان کو آپ نے الٹا لگا کے ڈنڈے کیوں نہیں مارے ان کو آپ نے بیعت کے ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے نشانہ عبرت کیوں نہیں بنایا سوال تو ہم پوچھیں گے نا مجھے یہ بتائیں جس طرح آپ کو ٹانچر کیا گیا تشہدت کیا گیا کیا کہنا چاہتے ہیں قصور کیا تھا آپ کا جو اس طرح کیا گیا آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر شہباز کے ساتھ کیا جا رہا ہے مزید صافیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے میرا نا دیکھیں میں آنکھ کا تارہ ہوا گرتا تھا آج کل کوئی اور لوگ آنکھ کے تارے ہیں بات یہ ہے قصور صرف اتنا ہے اور دیکھیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی ان کے کہنے کے پر کبھی کوئی غلط کام کیا ہو جن لوگوں کا آج وہ تعلقہ دن جوائے کر رہے ہیں یہ کل آنکھوں کے تارے دن میں تارے دکھائیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ ہم خود اس کا وٹنس ہوں گے میں نے اس دور میں بھی جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا اگر مجھے کسی نے کوئی ویڈیو دکھائی کوئی سبوت دکھائے کوئی آڈیو دکھائی کوئی فائل دکھائی میں نے اس کو پڑھا اس پہ ریسرچ کی اپنا ٹائم لیا دو دو تین تین مہینے کے بعد میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نیرٹیف کے اوپر گام شروع کیا جو مجھے لگا ٹھیک ہے میرے ملک کے لیے میں نے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے آج کوئی چیز دے دی اور اسی وقت میں شروع ہو گیا نہیں میں نے پہلے بھی ٹائم لیا تھا میں آپ بھی ٹائم لوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک کہیں کہ اب یہ تماشے بھالے بندر تو نہیں ہے نا لوگ یا کوئی پتلی تماشا تو نہیں ہے کہ آپ نے ادھر والی دوڑی کھینچی اور بندے کی یہ والی ڈانگ اوپر ہوئی اور یہ والی دوڑی کھینچی تو ہاتھ اٹھ کے جو ہے وہ سر کے اوپر چلا گیا ایسا نہیں ہوگا یہ دماغ والے لوگ ہیں یہ سوچیں گے انیلیسیس کریں گے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق پھر اپنی رائے قائم کریں گے اور پھر اپنی جنرلیس کو آگے بڑھائیں گے اب میرا قضور یہ ہے کہ میں ایک دم یا سر نہ پہلے کہتا تھا تو نہ اب کہتا ہوں اور میرا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ بہت طاقتور لوگوں کے سوچنے کے نظریہ کے ساتھ سنکھ نہیں کر رہا انڈیا کے معاملے پر ہمارا نظریہ بڑا سنکھ کرتا ہے کشمیر کے معاملے پر ہمارا سوچ بہت سنکھ کرتی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے پاکستان کی ترقی کے معاملے پر ہماری سوچ بڑی سنکھ کرتی ہے بے شمار چیزوں پر ہماری سوچ جو ہے وہ سنکھ کرتی ہے آپ اس میں بڑی اچھی بات ہے لیکن کرپٹ ٹولہ ملک کو چلائے گا یہاں پر ہماری سوچ سنکھ نہیں کرتی ہے تو اس کو زبردستی کروایا تو نہیں جا سکتا نا اچھا عمران بھائی مجھے بتائیں جب آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا سوچا نہیں چل یار عمران چپ ہی کر جانے سوچنے کا ٹائم گزر گیا تھا میرے بھائی سوچنے یا تو سوچ لو یا کام کر لو یہ تو آپ کیا سوچیں گے یہ ہر ایک کی ایک لیمٹ ہوتی ہے یعنی میری فیملی کی بھی ایک لیمٹ ہے میری بھی ایک لیمٹ ہے سب کی ایک لیمٹ ہے میں ایک بات کا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں موقع بدلنے سے بہتر ہے پھر میں چپ کر جاؤں گا بولنا بند کر دوں گا یہاں آپ لوگوں کو آؤں راستہ بڑلنے سے اچھا ہے یہ بات بھی پہنچائی گئی ہے کہ اس دفعہ اگر تجھے پگڑیں گے تیری زبان خراب کر دیں گے تو پھر تُو بول نہیں سکے گا اب یہ بات میرے تک پہنچائی گئی ہے بقاعدہ کتنی غلط بات ہے ویسے بھی پھر بولنا بندی ہو جائے گا آپ کی افادت کریں اچھا عمران بھائی آخری بات جب بھی آپ باہر نکلیں پاکستان زندہ بات کا نارا لگائے اور پاکستانی قوم نے اس نارے سے بہت محبت کی ہے آپ سے بہت محبت کی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والا پاکستان زندہ بات اور کیا کہیں گے تینکیو بری مچ شکریہ پیشی یہ تائم جو بات ہے اچھے لوگ پوچھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بڑا ہو معاملہ میری ذات کا نہیں ہے معاملہ ہمارے ملک کا ہے انچہا اسے ہم سرندر کرنے ہی سکتے ہیں میرا بولنے کا رائٹ ہے اس کو ہم کبھی سرندر نہیں گئے امیرے شہر کا کب ہوگا احترام ہماری زبان کے بعد پہ نامے خرید لو میں نے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں مجھے افسوس ہو وہاں جو میں نے کہا میں اس پر قائم ہوں اور میں نے جس صاحب کو کہا ہے کہ جس صاحب میں اپنی ماں کا ایک بیٹا نہیں ہوں اور بیٹے بھی ہیں لیکن ارشد کی ماں کے پاس اب کوئی بیٹا نہیں ہے ارشد کی ماں کے پاس اب کوئی بیٹا نہیں ہے ہم لوگ گتھار ہیں ہم گتھار ہیں گتھار بیٹا ہوں بیٹا ہوں بیٹا ہے کرکے میں نے ایسی کوئی بات۔ 5 ڈالنسل پھاری زبان خراب کر دیں گے یہ بول رہے تھے ایک بندہ بولتا ہے کچھ کہتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ یار میں نے کچھ گورنمنٹ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف میں نے ملک کے خلاف یا پھر جو آرمی ہیں اس کے خلاف کسی کے خلاف کچھ نہیں بولا جو صحیح ہے جو صحیح چیزیں تھیں اس کو انیلائز کیا کچھ ریسرچ کرنے کا ٹائم لیا کئی کئی مہینوں کا تب جا کر صحیح چیز کو بولا ہے یا کیا ہے تب بھی زبان کاٹنے کی یا پھر کاٹنے کی تو نہیں خیر کچھ نہ کچھ اس میں ایسا نقص کرنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ زبان خراب ہو جائے وہ بندہ بول نہ پائے گونگا ٹائپ کا بن جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ حد تک ان کو خطرہ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بولنے کی ان کی طاقت ہے اس کو میں سرینڈر نہیں کروں گا یہ بول رہے ہیں وہ اور ہستے ہوئے جا رہے ہیں پبلک ان کے پیچھے ہے نارے لگا رہی ہے شیر بول رہی ہے پبلک کہ یہ وقت گزر جائے گا کہہ رہے ہیں وقت گزر جائے گا پوچھ رہے تھے ان سے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو رہا ہے جہاں پر پکڑ کر رکھا گیا ہے کہہ رہے ہیں یہ وقت گزر جائے گا ملک کی باتیں کیسا بندہ ہے بھائی میں بہت افسوس والا سین تھا لیکن ہاں پہلے بھی ہو چکا ہے تو نکل چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے وہ چیز نہیں چھوڑی ہے آگے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو لینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کر بیل آئیگن پریس کر لیں بائی بائی سائننگ آف